اسلام آباد اور کراچی میں کرونا وائرس کے مزید دو کیسز سامنے آ گئے ملک بھر میں وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد تیس ہو گئی سندھ میں تین مریضوں کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا بلوچستان میں دفعہ 144 نافذ جبکہ آزاد کشمیر میں ہیلتھ ہیمرجنسی لگا دی گئی اسلام آباد میں خاتون کی ٹیسٹ میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی متاثرہ خاتون امریکہ سے آئی ہیں اور انہیں پینس ہسپتال کے آئیسولیشن وارڈ منتقل کر دیا گیا ڈاکٹر نے بتایا کہ مریضہ کی حالت تشویشناک ہے وزارت صحت اور ریگولیشن نے پاکستان میں کرونا وائرس کی تعداد ترین صورتحال جاری کرتے ہوئے بتایا کہ سندھ میں وائرس سے متاثرہ تین افراد مکمل صحتیاب ہو گئے ہیں اور انہیں ہسپتال سے فارق کر دیا گیا ہے ادھر بلوچستان میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی صوبائی حکومت نے دس سے زائد افراد کے اجتماع دھرنے اور جلوس پر پابندی آئیت کر دی ترزم بورڈر پر تائیوناف صحت اور امیگریشن حکام نے سکیننگ کے دوران کرونا وائرس چیسی علامات سامنے آنے پر کہ افغان شہریوں کو ملک بدر کر دیا افغان شہریوں نے حالی عرصے میں نہ صرف چین کا سفر کیا بلکہ انہیں کچھ روز سے صحت کے مسائل بھی لاحق تھے دوسری جانب آزاد کشمیر میں بھی کرونا وائرس کے پیش نظر ہیلت ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہیلت ایمرجنسی کے تحت آزاد کشمیر میں آف سے شروع ہونے والے امتحانات بھی ملتوی کر دی گئے آزاد کشمیر میں تمام تعلیمی ادارے پانچ اپریل تک بند رکھے جائیں گے جبکہ ہر ظلے میں کرنٹینہ سینٹر اور آزاد کشمیر میں داخلے کے گیارہ انٹری پوائنٹ پر سکریننگ کو بہتر کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے دوسری طرف معروف علمدین مفتی تکی عثمانی کا کرونا وائرس سے مطالق اہم پیغام میں کہنا ہے کہ کرونا سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا بہت ضروری ہے جمعہ اور دیگر باجمعات نمازوں میں بھی خیال لکھا جائے سنتے گھروں میں پڑھ کر آئیں وضو بھی گھر سے کر کر آئیں علمہ کرام نمازوں میں اختصار سے کام لیں پاکستان میں کرونا وائرس کے کنفرمڈ 28 کیسز ہیں ویسٹرن بورڈر، ایران اور افغانستان ہم کمپلیٹلی سیز کر رہے ہیں ان دو ہفتوں کے بعد اس کا ریویو کریں گے کراچی اور اسلام آباد ان تین ائرپورٹس کے اوپر صرف انٹرنیشنل ائر ٹریول ممکن ہوگا موسیقی